سالم زندہ ہو تمہیں اپنے پار ان کے حوالے کر دیتا ان اللہ یرفن بی آدل کتاب اقواما اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلند و بالا کرتا ہے تیسرا نمبر ہے معاذ بن جول کا کن کا معاذ بن جول کا یہ انصار میں سے وہ حسین و جمیل انسان ہیں اٹھارہ سال کی کڑیل جوانی میں ایمان لائے بلکو نو جوانی میں کتنی عمر میں اتنے خوبصورت بال اتنا خوبصورت چہرہ اور ایسے اللہ کے نبی سے جڑے اور ایسے قرآن سیکھا کہ صحابہ میں سیر و صحابہ الاسطیعاب اسد الغابہ ان میں یہ لفظ لکھا ہے کہ صحابہ میں ان کا نام مشہور ہو گیا امام الفقہہ سلطان العلماء اٹھارہ سال کی عمر ہے میرا دوست لیکن تقوی کا غروج بھی کوئی کمال کا ہے آج تو لوگوں کا تقوی اللہ ہی معاف کرے تقوی کا وہ معنی اور مفہومی ختم ہو گیا کیا چیز ہے اور اخلاقیات ہی ختم ہو گئی کہتے ہیں مسند احمد اور سیر و اعلام نبالام امام زہبی نے ان کا یہ جملہ نکل کیا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں واللہ ما بزقتو علا یمینی منظر اسلم تو اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اتنی پاکیزت زندگی گزارتا ہوں میں نے کبھی دائیں جانے موں کر کی تھوکا بھی نہیں ہے اور ہم تو جدر ہی آئے تھوک بھی دیتے ہیں پان کھا رہے ہیں جدر تھوک دیا اکثر دیکھا ہوتا ہے بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں پر گند کرنا منہ ہے وہیں گند پھینکا جا رہا ہوتا ہے جدر منہ ہے وہیں لکھا افتباد میں میرا بیان تھا تو میں نے افتباد والوں کی تعریف کی رمضان کا مہینہ تھا میں نے کہا آپ کا شہر پاکستان میں بڑے ساپ ستھرے شہروں میں شمار ہوتا ہے تو جب میں نے یہ بات کی میں نے کہا لوگوں کا تو یہ حال ہے اخلاقیات پورے گھر کی صفائی کر کے کوڑا کچھرا اٹھا کے دوسرے کے دروازے کے سامنے سارا گند اٹھا کے دوسرے کے دروازے کے سامنے جب میں نے یہ بات کی تو سارے لوگ ہنس پڑے ہنس پڑے سٹیج والے بھی ہنس پڑے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی اتنے میں ایک بابا اٹھ گیا کہنے لگا آج سارا دن اسی پہ لڑائی رگی رہی ہے میں نے کہا کیا لڑائی کہنے لگے مسجد کے امام کی اور مقتدیوں کی کہ مقتدی صفائی کر کے گن امام کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں میں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دی میں نے کہا اللہ یہ کیا ہوگا اب یہ تو کہیں گے امام صاحب نے ان کو پڑایا ہے اور میں نے ویسے ایک بات کر دی میں نے کہا اللہ گواہے لوگوں مجھے انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی یہ عام جو چلتا ہے معاشرہ میں نے اس کی بات کی تو معاد بن جبل فرماتے ہیں میں نے دائیں جانے پھوکا بھی نہیں اور نبی کی محبت کا عالم سن لیجئے مسجد میں ہاتھ سے پکڑ کے کہا واللہ انی لہو حبوکا یا معاد اللہ کہہ دو سبحان اللہ یار آپ کا کون سا خرچہ ہوتا ہے یار نبی کریم فرماتے ہیں واللہ انی لہو حبوکا یا معاد اللہ کی قسم موال میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں دو دفعہ قسم اٹھا کے یہ جملہ فرمایا علماء نے اسی حدیث کو دے کے فرمایا جس سے آپ کو محبت ہو تو اظہار کر دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے اللہ کیلئے محبت ہے تو لاہور کے توحیدیوں میں بھی برملہ اظہار کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لئے آپ سب سے محبت ہے واللہ انی لہو حبوکا یا معاد دو دفعہ جب یہ جملہ کا سائی کائنات نبی سے محبت کرتی ہے اور نبی جس کا ہاتھ تھاں کے کہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیا شان ہوگی کیا نرالی اور کیا ہی اونچا مقام ہوگا تیسرا جملہ کیا فرمایا اوسیقی یا معاد دو دفعہ محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا اے معاد میں ایک وسیعت کرتا ہوں آپ کو وہ کیا یہ نبی نے جس سے اتنی محبت تھی ان کو توفے میں دیئے ہیں آپ کو بھی یاد تو ہوں گے کہ نہیں پس منظر بھی میں نے سنا دیا اور کبھی کبھی تو محبت کا یہ بھی انداز ہوتا ہے نبی کریم سواری پا رہے ہیں معاد بن جبل پیچھے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کنت ردی فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوں آپ کی پیڑ سے میرا سینہ ٹکر رہا ہے اللہ سینہ ٹچ ہو رہا ہے آپ کی کمر سے ٹھنڈک میرے دل میں سینے میں اترتی ہے اور نبی کریم چلتے چلتے یوں محبت براد چیرہ پھیر کے پیچھے کہتے ہیں یا معاد تو میں نے محبت پر انداز میں کہا لبائیک و سادائیک یا رسول اللہ پشتوں میں کہتے ہیں قربان جی قربان جی قربان میں حاضر ہوں نبی کریم کچھ نہیں بولے بس صرف اتنے کہا تھوڑی دیر چلے پھر چہرہ انور پھیر کے فرمایا یا معاد میں نے پھر کہا لبائیک و سادائیک تین دفعہ ایسا فرمایا چوتھی دفعہ فرمایا ہل تدری ما حق اللہ علی العباد لہو روالو کیا فرمایا ہل تدری ما حق اللہ علی العباد کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے میں نے کہا اللہ ہوا رسول ہوا عالم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے نبی کریم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا وَحْدَوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ کا یہ اللہ کا حق ہے توحید کیا ہم اللہ کو دیکھا سکتے ہیں توحید اللہ کا بنیادی حق ہے عجیب بات ہے پورے ملک میں عورتوں کی حقوق کی تنظیمیں بن گئی ہیں والدین کی حقوق کی بات ہوتی ہے بیوی کی حقوق کی جنگ تو لڑی جا رہی ہے لیکن اگر اللہ کے حق کی جنگ لڑنے والی جماعت ہے تو وہ میری جماعت شاعت و توحید و سنت ہے تکمیل اللہ تکمیل اللہ تشارت تغیید و سنت اللہ تغییدی نالا بردرہ اللہ تغییدی نالا بردرہ اللہ تے نظر آئے گے کوئی غوثِ آزم کے نعرے لگاتا نظر آئے گا کوئی داتا کہنے والا پھرتا ہو آئے گا کوئی گنجے بخش کسی کو مانتا ہو آئے گا لیکن میرا عقیدہ بھی سن لو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا صبح وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث آزم ہے یہی للکار دیتا جا اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائر لگا دے جست موجوں میں توفانوں سے نمٹتا جا وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کہ قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا بس یہی شما روشن کرنی ہے لاہور والو اگرچہ اندھیرے بہوت ہیں مانتا ہوں بڑے اندھیرے ہیں لیکن کیا ہوا میرے پاس سورج ہے کیا ہے لاک ستاریں ہر طرف ظلمتیں شب جہاں جہاں لاک ستاریں ہر طرف ظلمتیں شب جہاں جہاں اکتلوے آفتاب دشتوں نگر سہر سہر اس شما کو روشن کروگے کے نہیں زور سے بولو لاہور والو کروگے تو پھر میں کہتا ہوں کہ شمہ خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم آتش قدع شرک کو گلستاں کریں گے ہم یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم ہر درد کا انات کا درما کریں گے ہم تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ معزد صحابی ہیں میں نے بات شروع میں کی ان اللہ یرفعو بہازل کتاب اقوامن قرآن کے ذریعے اللہ نے عزتوں سے مالا مال کیا اور تیس چوتھا نمبر ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ انساری ہیں قرآن کا وہ پرسوز لہجہ اللہ نے ان کو عطا کیا جب میرے نبی ان کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں لَقَدْ اُوْتِتَا مِزْمَارًا مِمْ مَزَامِيرِ عَالِ دَعُودِ اے عبی اللہ نے تجھے لہنِ دَعُودی سے نوازا ہے بڑی پیاری آواز بڑی پرسوز آواز ہے بس بات ختم کرتا ہوں آخر میں ہوں بس سنیے یہ وہی ہیں جب نبی کریم کے پاس آتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اِقَرْعَ عَلَيَّ الْقُرْعَانِ عبی ابنِ کاغ آج مجھے قرآن سنا تو بتا ہے کیا کہنے لگتا ہے اَقَرَعُ عَلَيْكَ وَأُنزِلَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآنِ مقدس تو آپ پر اترا ہے نبی کریم نے فرمایا عبی میں نہیں جبریل آئے تھے فرمایا ان سے کہو قرآن پڑھے کون آئے تھے جبریل آئے تھے جب یہ سنا تو پتہ جھوم کے کہنے لگے اَوَسَمْعَنِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا کس نے بندے کو طلب آج تو لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اخبار میں نام آجائے اوے 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 کاٹ کے پاس رکھ لیتے ہیں تصویر آجائے تو اس کا نخرا کون اٹھائے اخبار میں تصویر آگئے اور اگر کسی کا نام وزیراعظم کی مقدس زبان پہ آجائے ہوئے 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 وہ تو کہتا ہے میں بڑی چیزوں میرا نام وزیراعظم نے لیا لیکن لاہور والو قرآن کی محفل میں آنے والو تمہارا نام کون لیتا ہے زور سے کون لیتا ہے جب کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے نبی کریم نے فرمایا ہاں عبیب نے کعب لیا ہے لیکن اس پہ اتنے خوش کیوں ہوتے ہو جبرین نے بعد میں لیا پہلے تیرا نام اللہ نے لیا ہے عزیزان محترم قرآن کیلئے اللہ جن لوگوں کا انتخاب کر دے وہ آلہ قرآن کیلئے جن اداروں کا انتخاب کر دے وہ آلہ قرآن کیلئے جن مدرسوں کا انتخاب کر دے وہ مدرس آلہ قرآن کیلئے اللہ جن مساجد کا انتخاب کر دے وہ آلہ قرآن کیلئے اللہ جن گھروں کا انتخاب کر لے وہ گھر آلہ ہاں آپ تو پنجاب والے ہیں آؤ میں نے شیخ القرآن اپنے خیبر پختون خواہ کی بات کرتا ہوں شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ میرے شیخوں کے شیخ میرے استادوں کے استاد ہیں اللہ گواہ ہے پورا قوم مخالف ساری خاندان مخالف قبیلہ مخالف پیر مخالف مولوی مخالف اللہ کا قرآن لے کے شروع ہو گئے کہتے ہیں حرم میں ان کو آفر آئی آپ حرم میں مدرس لگ جائیں کس جگہ لوگوں کو حرم میں بیٹھنے کا موقع مل جائے سعادت سمجھتے ہیں ان کو حرم میں استاد بنایا جا رہا ہے معلم مدرس کہنے لگے میں یہاں مدرس بن جاؤں میرا علاقہ شر کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے وہاں قرآن کا کوئی گھر نہیں قرآن کا کوئی ٹھکانہ نہیں لوگ گوم رہے ہیں قرآن جنازے کے بعد گوما جا رہا ہے قرآن میت کے سرانے چل رہا ہے قرآن میت کے ساتھ جا رہا ہے قرآن چھواروں کے تھیلیوں کے ساتھ جا رہا ہے قرآن پیسوں کے بندل کے ساتھ چکر کٹ رہا ہے کوئی کالا غلاف کوئی سفیر غلاف کوئی نیلا پیلا سبت غلاف چڑھا رہا ہے بند تو کیا جا رہا ہے قرآن کو کھولنے نہیں دیا جا رہا آتے ہیں اپنے علاقے میں گھر بناتے ہیں قرآن کا نام رکھتے ہیں مدرسے کا دار القرآن یہ قرآن کا گھر ہے یہی مہینہ ہے اسی مہینے کی انتیس تاریخ انتیس مارت انیس سو ستاسی کو علم قرآن و سنت کا یہ سورج غروب ہوا یقین جانئے ان کا شاگرد سر کی مالش کر رہا ہے سر کی مالش کر رہا ہے دیکھتے ہیں سر میں نشانی نشان تو وہ شاگرد ہنس پڑا کہ حضرت آپ کے سر کو کیا ہو یا تو ٹکی ٹک لگے ہوئے ہیں کنے لگے چھوڑو میں نے کہا بولیے حضرت بتائیے نہ کہنے لگے میں قرآن کی برسات کرتا جا رہا لوگ پتھروں کی برسات کرتے لوگ پتھر برساتے ہیں میں قرآن کی آیتوں کی برسات کرتا جا رہا تھا آج اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا علماء فاضل بن رہے ہیں یہاں علماء تیار ہو رہے ہیں آج دستار بندی ہو رہی ہے تمہاری آج تمہیں علماء کی سب میں کھڑا کیا گیا مانتا ہوں یہ مشکل راستہ ہے جس کا انتخاب آپ لوگوں نے کیا ہے واللہ بڑا مشکل ہے قوم مخالف ہوتی ہے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں نام لیوہ جان لیوہ بن جاتے ہیں آہ یہ تو ہوتا ہے لیکن یہی وفا کی راہ ہے یہی عزت کی راہ ہے یہی کامیابی کی راہ ہے میں مانتا ہوں اس راہ پہ چل کے اگرچہ چور چور ہوئے ہیں لیکن کبھی شرمندہ نہیں ہوئے ہیں اس راہ پہ چل کے لہو لہان ہوئے ہیں لیکن کبھی زلیل اور رسوان نہیں ہوئے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ راہ وفا میں ہر سو کھانٹے دوب زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کھانٹے دوب زیادہ سائے کم لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچتائے کم خوش رہیں گے یقین کیجئے آج کبھی آپ کو موقع ملے میں دعوت دیتا ہوں شابان میں رمضان میں آپ چکر لگا لیا کریں آج آپ کو ان کی محنت کا وہ سمرہ نظر آئے گا پینتیس چالیس پنچتالیس ہزار قرآن کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ریگستان پہ کہیں درخت کے سائے میں کیونکہ چالیس ہزار طلبہ کو کسی کمرے میں کسی مسجد میں بٹھانا آسان نہیں ہے کڑاکے کی دوب ہوتی ہے روزے کا عالم ہوتا ہے اور بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں بڑی تنظیم ملک میں ہیں بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں مجھے اپنی جماعت پہ فخر ہے مجھے اپنی جماعت کے امیر اور قائد پہ فخر ہے میں کہتا ہوں وہ تنظیم مجھے بتاؤ وہ جماعت بتاؤ جس کا امیر شابان و رمضان میں فجر کی نماز کے بعد لے کر مغرب تک رب کا قرآن سناتا ہو آپ یقین کیجئے مدرسہ ہے پاس نہر بیتی ہے میں جا کے جب رمضان میں دیکھتا ہوں تو ایک لائنے لگی ہوتی ہیں اور پتہ ہے میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو جیسے یہ میرے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک کے ہاتھ مسلح بھی پکڑا ہوئے ریجسٹر بھی پکڑا ہوئے اس نے قرآن بھی پکڑا ہوئے کلم بھی جیم میں لگی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا پھٹا بھی اٹھایا ہوئے میں اس پہ نظر رکھتا ہوں یہ کہاں جا کے بیٹھے گا میں دیکھتا ہوں اس نے دائیں بھائیں نظر دھڑائی اس کو کوئی جگہ نہ ملی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ آنے والا وقت تو ہیڈیو تمہارا ہے یہ حالات بن چکے ہیں لوگ ان چیزوں سے یہ کہانیوں سے کہاوتوں سے خرافات سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں لوگ روشنیوں کی راہ جاتے ہیں اور روشنیوں کا مینار اللہ کا قرآن ہے اگر زندگی نے وفا کی پھر ملاقات کریں گے آخر دعوانہ آنے الحمدللہ